دوست ہمارے بھائی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں بات کس طریقے سے بتاؤں امجد سابری صاحب جو کہ ہماری ٹرانسمیشن میں بھی کچھ دن پہلے تھے اب سے کچھ لمحات پہلے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی کراچی میں اور مجھے وہ یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ امجد سابری صاحب اب ہم میں نہیں رہے ہیں امجد سابری صاحب شہید ہو گئے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں اس کے آگے میں کیا بات کروں اب سے کچھ در پہلے کراچی کے ایک علاقے میں ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں امجد سابری صاحب اب ہم میں نہیں رہے ہیں میں ذرا جگہ دیکھیں میری راہی ہے دعا کر لیتے ہیں ذرا دعا کر لیتے ہیں یہ کیا ہو گیا جنہیں جمشید صاحب بٹھو ذرا سب سے پہلے آؤ اپنے بھائی کے لیے دعا کر لیں اللہم لکا الحمد کما انتہ لہو فصلی علا محمد کما انتہ لہو وفعل بنا ما انتہ لہو فإنکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین اے اللہ اے اللہ اتنی اندوہناک اتنی تکلیف دے خبر ابھی ملی ہے یا اللہ کلیجہ پھٹ رہا ہے ہمارا بھائی امجد سابری یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں میرے مالک میرے مالک ہمارا یہ بھائی شہید ہو گیا رمضان المبارک کا مہینہ یا اللہ یوں تم رمضان کی موت ہر مومن کے لئے خوش خبری ہے لیکن یا اللہ اس طرح سے جانا اتنی اندوہنا خبر پتہ نہیں اس بچارے کیا وجہ ہوئی یا اللہ یا اللہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا میرے مالک محض اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے مالک میرے مالک رمضان میں گیا ہے اے اللہ یقیناً آپ کے پاس حاضری ہوگی اے اللہ وہ حاضری ایسے ہو کہ تُو اس سے راضی ہو وہ ہم سے وہ آپ سے راضی ہو میرے مالک میرے مالک بڑے عرصے سے ہم اس کو جانتے ہیں بہت پیارا بھائی تھے ہمارا بہت پیارا بھائی تھا ہمارا بہترین اخلاق ہستا مسکراتا چہرہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا خوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا شان بیان کرنے والا میرے مالک اپنے فضل و کرم سے تو اس کی مغفرت فرما تو اس کی تمام نکیوں کو اپنے دربار میں قبول فرما تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے کریم رب جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے میرے رب ان کا صد باب فرما پکڑ فرما میرے اللہ جو ہمارے ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں میرے اللہ تو ان کی پکڑ فرما رمضان کا مبارک مہینہ ہے لوگ تیرے آگے سربسجود ہیں روزے رکھ رہے ہیں میرے اللہ میرے اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جو ہم کو یہ دکھ اور تکلیفیں دے رہے ہیں میرے مالک ان کی پکڑ فرما ان کی پکڑ فرما اللہ اے اللہ ہمارے جو حکمران ہیں اے اللہ ان کی تُو نے سر کی آنکھیں تو کھولی ہوئی ہیں تو ان کی دل کی آنکھ بھی کھول دے تو ان کی دل کی آنکھ بھی کھول دے کہ جس تکلیف میں ہر دفعہ ہم یہ سب کچھ سنتے ہیں اے اللہ اے اللہ کہ ان کو اس بات کا حساس ہو کہ کس تکلیف میں یہ عوام زندگی گزار رہی ہے کب تک اس طرح گزارتی رہی گی کب تک اس طرح سڑکوں کے اوپر اے اللہ اس طرح تو جانور کو کوئی نہیں مارتا جس طرح سے انسان میرے شہر میں مارے جاتے ہیں میرے رب ان کا صد باپ فرما ان کی پکڑ فرما اور ہمارے بھائی امجد صابری کی مغفرت فرما جنت الفردوس کی عالی مقام میں اس کو جگہ تا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی الاخیر خلقہ محمد وآلہ واسحابی اجمعین برحمتک یا رحم اللہ پرسوں ہمارے ساتھ اور ہمیں عبادہ ان سے لے کر گئے تھے کہ آپ آخری عشرہ میں دوبارہ آئیں گے آخری عشرہ ہمارے ساتھ گزاریں گے آخری عشرہ ہمارے ساتھ گزاریں گے میرے لئے بہت مشکل مارلہ ہے مجھے نہیں معلوم ہے میں کیا کہوں مجھے نہیں معلوم میرے لئے بہت مشکل مارلہ ہے دشمنی اس کی ویسے کسی سے نہیں تھی اس لیے کرنا کہ ایک سنسنی پھیلے ایک سنسنی پھیلے پھر سے لوگ جو تھوڑا سا سانس لینا شروع ہوئے ہیں اس شہر میں سکھ کا پھر سے دکھ میں مبتلا ہو جائیں پتہ نہیں ان لوگوں کو ہمیں دکھ دے کر کیا ملتا ہے اتنی تکلیف دے کر کیا ملتا ہے یہ کون سا منڈیٹ ہے یہ کون سا پوائنٹ آف یو ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس درجے کی تکلیف دی جاتی ہے اور یہ تکلیف ہم کو سہنی پڑتی ہے دیکھیں یہ امجد صابری اب ہم میں نہیں رہے یہ کوئی یقین کرنے والی بات لگ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ امجد صابری کے لئے ہم نے دعا مغفرت کیا بھی